اَسْتَعَفْرُ اللَّهُ محبت کتنی تھی زید سے اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت عسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانے دی ان سے غلط ہی ہو گئی ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی اب اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا میری جان اس کے ہاتھ میں ہے عسامہ کے ہاتھ میں انہیں پڑھ دیا کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے گی جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے لہذا دردن اُڑا دی کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہتی ہو طلب فرمایا عسامہ یہ تم نے کیا کیا حضور اس نے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے کیسے کہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا اور اے عسامہ کیا کروں گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے دنیا میں پورا لیگل ان کونسیچوشن نظام اسلام پر قائم ہے اقرارم باللسان پر قائم ہے لیکن اصل ایمان دل میں یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات ہیں آیت ممبر چودہ ہے یہ اے نبی یہ بددو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے دعویٰ کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لیے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اللہ تو کہہ سکتا ہے نا یہ کون سے بددو تھے اصل میں جان لیجئے اِذَا جَا نَسْتُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے واہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر it's no use resisting now اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم چلو چلے اور چل کر اسلام لے آئے اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ ان کے تین حالتیں ہو سکتی تھی ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ شعور کے ساتھ خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس نہیں چل رہا ہے ابھی تو دبک جاؤ ذرا پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے جیوٹے نبی کھڑے ہو گئے مانعین زکاة کھڑے ہو گئے تیسرا کہ نہ تو مصبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں نہ ایمان نہ نفاق وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ ہمارا بس نہیں چل رہا ہے پھر دیکھیں گے پھر کڑے ہوں گے جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق جو صدق دل سے ایمان لائے وہ مومن درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہیں منافق بھی نہیں ہے مومن بھی نہیں اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے اس بات الاسلام بغیر الیمان بغیر ایمان کے اسلام کا اس بات اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قَالَةِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمَنُوا وَلَاكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِهُ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے عامال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے اس کا مطلب کیا ہوا منافق تو نہ ہوئے اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم صرف مسلم صرف مسلم آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں تجزیہ کریں عظیم اکثریت ایک لاکھ میں سے 99,9999 اس کیٹگری میں فال کریں گے ایمان کہاں ہے یقین کہاں ہے عرصہ سے اپنے گریبان میں جہاں کے مرنے کے بعد جی اُسنے کا یقین ہے کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ الْحِيَ الْعَيَوَانِ یقین ہے یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے سورہ واقعہ کی آیات اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ تم اپنے عمل سے قرآن کی تقزیب کر رہے ہو کہتے تھے اوہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے سود کو حرام کیا تم سودی کاروبار کر رہے ہو مَا آمَنَا بِالْقُرَانِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کرنا شے قرآن کی حرام کرنا شے کو اپنے لئے جائز تہرہ لیا تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو جائے چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے اور مومن نہیں کہہ سکتے لیکن صحابہ اکرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا وَلَقِمْنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُومِكُمْ اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے ادھر کھبا دیا ہے مزیل کر دیا ہے منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر دیکھئے کس قدر نیچرل سیکونس ہے منطقی بات ہے یہ بدلو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں نبی کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو مَا عَمَنْتُمْ نہیں آیا ہے لَمْ تُؤْمِنُو یہ تعقید کے لیے ہوتا ہے بہت تعقید ہرگز ایمان نہیں لائے ہو وَلَقِنْ قُولُوا اَسْلَمْ نَا بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کرنی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا وَهِنْ تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَعَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے نہ ہوگے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے عجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا لیکن اصل سیکونس جو میں بتا رہا تھا اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا دیفائن ایمان تیرس وڈیز ایمان تو بتایا جائے ایمان کیا ہے اس کے تقاضی کیا ہے کانٹس کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کرنے کے لئے اِنَّمَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑھے یقین کی کیفیت ہو گئی ابھی آپ نے سورہ تکاسر سنی تھی اینُ الْيَقِينَ اِلْمُ الْيَقِينَ ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الْيَقِينَ یقین کے بھی تین درجے ہیں معمولی بات نہیں ہے ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اَقْبِرْنِيَا نِلْإِحْسَان آپ نے فرمایا اَنْتَعْبُدَ اللَّهَ ایک روایت میں اَنْتَعْبَلَ لِلَّهِ تیسری روایت میں اَنْتَقْسَ اللَّهَ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لئے عمل کرو بھاگ دوڑ کرو یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ احسان ہے یقین کا وہ درجہ ہے وَإِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ سُمَّلَمْ يَرْتَابُوا کہ انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے جہاد سے مراد کیا ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے دو درجے ہیں ایک ایمان قانونی ہے جو اقرارم باللسان پر مبنی ہے ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے آیا عمال ایمان کا حصہ ہے یا ایمان پر مستضال کوئی حقیقت ہے عمالِ صالحہ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے وَعَبِلُوا صالحات اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا صالحات اب اس میں آپ کوئی شاید حیرت بھی ہوگی ہمارے دو سب سے بڑے امام سب سے بڑے امام اس میں بالکل متزاد آرہ رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے وہ ایک الیدہ ایڈشنل جیس ہے اور وہ نہ ڈھٹا ہے نہ بڑھتا ہے ایک سٹیٹ میں رہتا ہے یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں عَلِمَانُوا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُسُ ہے نہ متزاد بات ایمان تو قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے عملِ سَالِحِ ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے اور یہ گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا امام ابو حنیفہ فقی ہے ان کا ذہن قانونی ہے قانونی ایمان عمل سے علیدہ ایک شئے ہے گناہِ کبیرہ کا مرتقی بھی کافر نہیں ہوتا عمل علیدہ شئے ہے چوڑی کیا ہے ہاتھ کٹ دوں لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا شادی شدہ نے زنا کیا ہے اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو لیکن اس کی نماز جنادہ پڑھنی ہوگی ہے مسلمان کافر نہیں اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیدہ ہے عمل علیدہ اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کونسٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے اس میں کوئی کبھی بیشی نہیں ہوگی سادہ ترین مثال یہ ہے ایک باپ کے دو بیٹے تھے جہاں ایک بڑا متقی ہے تحجد گزار ہے دیکھے عابد ہے زاہد ہے ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا نہیں لیگل ہی نیاری کل المسلم و قفون لکل مسلمن ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر ہیں لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے جامد ہے یہ نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں امام ابو انیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں امام مخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے یہ ایمان جو ہے گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے قرآن پڑھئے ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھئے اچھی صحبت میں بیٹھئے ایمان بڑھے گا آبارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر کپے لڑائیے ایمان گھٹے گا خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پڑھل نہیں قرآن میں آتا زادت ہم ایمانہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا تو کیسے کہا جا سکتا ایمان گھٹا بڑھتا نہیں ہے ایمان حقیقی گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے ایک لیگل کونسٹیٹیشنل سٹیٹس ہے یہ نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے عمل اس پر مستضاد ہے الیدش ہے تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع دے اب دوسری شرط کیا ہے وعمل صالحات دیکھئے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں تفعلون یفعلون تعملون یعملون لیکن ان دونوں میں فرق ہے فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ادادی طور پر عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے جس میں جد و جہد ہو جس میں محنت ہو جس میں مشقت پڑھ دی ہو تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے عمل محنت چاہتا ہے جد و جہد چاہتا ہے صحیح چاہتا ہے اور صالح سے مراد کیا ہے با صلاحیت جس میں گروہ کرنے کی صلاحیت ہو صالح اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو نمہ پائے اس کی انٹرنل پرسنیلیٹی اقبال کے اسطلاح میں اس کی خودی اس کی آنا اس کی ایگو اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے نشو نمہ پائے بلندی پر جائے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا بہترین سطح پر پیدا کیا مسجود ملائک بنایا اپنا خلیفہ قرار دیا سم مرددنا ہو اسفل سافلین پر نیچوں میں سب سے نیچے پھیک دیا فرشتے ہم سے اونچے جنات بھی ہم سے اونچے جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹرک تک تو جنات کی رسائی ہے آگے ہے یا نہیں مانی کہہ سکتا لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا نیچے اگر پھیک دیا گیا تھا اللہ الذین آمنوا آمنوا صالحات جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا تھا اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولائک کلانعام سورہ عراف میں یہ چوپائیوں کے مانند ہیں حیوانات ہیں بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں کیوں ہیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دیئے نہیں گئی انسان کو لقد خلقنا الانسانا فی آسل تقویم اگر انسان ہیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ ہیوانات سے بتتر ہے اولائک کلانعام بل ہم اضل لہم قلوب لا يفقہون بها لہم آئین لا يبسرون بها لہم آزان لا يسمعون بها ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں کہ ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا کہ ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا ہر ایک میں وہ روح پھوکی ہوئی ہے لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے ڈیوائن سپارک یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفہ میں استعمال ہوتا ہے ڈیوائن سپارک ایک شولہ ملکوتی ہمارے اندر ہے انہوں نے بھی دیکھا ہے لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈاروین کے نظریے کے پھیلاو کی وجہ سے یہ نظریہ بائیولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بائیولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریڈیکٹ کیا جا چکا ہے لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیئٹ کر چکا ہے سوشالوجی میں سائیکالوجی میں اس طرح پرمیئٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھ یہ ہیومن ٹریجنی سب سے اوچھی ہے وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق ہے گھوڑا ذرا ریفائنڈ انیمل ہے تم گلت ہے اس میں گدھا بچارہ کورس انیمل ہے باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں کسی طرح انسان اور شمپنزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں عملِ صالح جو ہے وہ اس لیے ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جب یہ صورت اتری تو عملِ صالح سے کیا بنات تھا شریعت تو ابھی ناظر ہی نہیں ہوئی عملِ صالح ایک ہی تھا ایک اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے چاہے مارا جا رہا ہے چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر اٹھایا جا رہا ہے خبابِ الْغَرَتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہار تھے پیشے کھیت بات سے بلایا گیا حضور پر ایمان لے آئے تھے انگارے زمین پر بچھا دیئے گئے دہکتے ہوئے انگارے کہا اتارو کرتا اتار دیا لیٹ جاؤ لیٹ گئے انگاروں کے اوپر اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں چاہے تمہیں بھون دیں تم نے کوئی جوابی کا روای نہیں کرنی قفو اے دیاکم اپنے ہاتھ بنے رکھو قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے یہ ایک زمانہ تھا جبکہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو مکہ میں یہ حکم حضور نے دیا تھا دہانا لیٹ گئے پیٹھ کی کھال جلی چربی پگلی اس سے وہ انگاریں ٹھڑنے ہو اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّا اَسْتَقَابُوا پھر جم گئے یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی راتوں کو کھڑے رہا کرو یا ایوہ المُزَمِّلْ قُبِلْ لَيْلَا إِلَّا قَلِيلَا نِسْفَهُ عَبِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلَا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتْ تِلِي الْقُرْآنَ تَرْبِيلَا اے کمل میں لیپن کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم پھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے نِسْفَهُ عادی رات اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو حالانکہ قرآن کتنا نادل ہوا تھا بھی کیا یہ تیس بارے موجود تھے دو چند آیتیں اتنی ہیں ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ hammer them down into your heart and brain یہ عبادت تھی باقی نہ ابھی پنج وقتہ نماز ہے نہ روزہ ہے کوئی شہ نہیں نہ سود حرام ہے نہ شراب حرام ہے تو عبر الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے دو حصے ہیں ایک basic human morality وہ چیزیں جو تمام ادیان تمام مذاہب تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں جھوٹ بولنا برا ہے سج بولنا اچھا ہے وعدہ پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا ہے کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے کون نہیں جانتا یہ تو ہے basic morality جو بکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے بہت بہت تقرار کے ساتھ ارائت اللذی یقزم بالدین فَذَالِكَ اللَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِيمِ کیا تم نے دیکھا اُس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے آخرت کا منکر ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو در کنار کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھنا دو پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے وَهِلُ لِكُلِّهُمَذَةِ اللَّوْمَذَا حلاقت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے تنز کرتا ہے مال جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے اب میرا بیلنس سیٹ یہاں آگے آئے اب بیلنس سیٹ یہاں آگے آئے پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹ تھے آج اتنے کروڑ کے اسی حساب کتاب میں بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے ایک کام یہ دونوں آئیں گے اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور یہ تو بوجھ نہیں ہے یہ ہماری شخصیت کی نشو نمہ کے لیے ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آپ کسی پہاڑی سٹیشن کی طرح جا رہے ہیں گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی شملہ ہوتا تھا کبھی تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جاو بجا نشانات لگے ہوئے یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ترن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سی نکھائی میں جائے تو یہ جو کوکشنز ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہیں آدمی کہے خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھیے نہیں تمہاری بھلائی کے لیے ہے شریعت تمہاری بھلائی کے لیے ہے تمہاری شخصیت کے صحیح نشو نمہ کے لیے ہے تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا اچھا اب ذرا چل احادیث سن لیجے حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا امام بخاری کے نزدیک عمل علیدہ نہیں ہے ایمان کا جز ہے اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُوا خدا کی قسم فلان شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے صحابہ لرز گئے کام گئے کون ہے بدوقت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں پوچھا گیا من یا رسول اللہ اللہ کے رسول کون فرمائے اللہ ذی لَا يَا مَنُوا جَارُهُ بَوَائِقَهُ وہ شخص جس کی عزہ رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے چین میں نہیں ہے کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے ہے کوئی آری جو کٹ دے ان کو علیہ دعا نہ دکھر دے لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے قانون ایمان کی بات نہیں ہے ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں یہ تو بھج خلقی ہے نا صرف لیکن اس کے اوپر تین دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے فرمایا لَا يَزْنِ الزَّانِهِنَ يَزْنِ وَهُوَ مُومِنُنُ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا کوئی ایمان کو کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی دو کوڑی نہیں وَلَا يَزْنِقُ سَارِكُ هِنَ يَزْنِقُ وَهُوَ مُومِنُنُ اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے وَلَا يَشْرَبُ الْخَبَرَ هِنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُومِنُنُ اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے گا اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا وَآَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلَا عَمَلًا صَالِحًا فَوْلَائِكَ يُبَدْدُنُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ حَسَنًا ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں اور ایمان لائیں تجدید ایمان کریں اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا ریسے باز حادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے جب گناہ سے فارف ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی اگر سے تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا کیوں؟ اللہ غفور ہے رحیم ہے یہ اس کی شان غفاری شان رحیمی کا صدقہ ہے